بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عشق آتش بیسادیا راجبود دیکھے بغیر کہا ارے ہاں یہ تو بلیک ہی ہے وہ چونک کر بولے جیسے پہلے کبھی اس کے کلر پر دھیان نہ دیا ہو وشتان کو سمجھنے میں دکت نہیں ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کہا رہے تھے اس نے پیپر ویٹ نیچے رکھا اور دونوں بازو سینے پر بانتے ہوئے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ڈاکٹر رحمت پھر سے شروع ہو گئے اچھا تو تمہاری ہوبس کیا کیا ہیں بک ریڈنگ انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھتے وشتان کو دیکھ کر کیاس کیا پھر خود ہی کہنے لگے اوف کورس بک ریڈنگ ہی ہوگی تمہاری عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پر لوگ اتنے مچور ہو چکے ہوتے ہیں کہ فارغ وقت کو بھی گوانہ پسان نہیں کرتے پر ایسی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی دھون لیتے ہیں ویسے مجھے بھی بک ریڈنگ کا بہت شوق ہے کبھی کبھار کچھ وقت نکال کر لائبری بھی چلا جاتا ہوں اس معاملے میں میری عادت بالکل ملیحہ جیسی ہے انہوں نے اتنے اچانک ملیحہ کا نام لیا کہ وشتان نے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھا وہ اس کی کیفیت کو نوٹ کرنے کے باوجود بولتے رہے مشتاق یوسفی میرے فیورٹ رائٹر ہیں اور ان کی کتاب تو مجھے خاص طور پر پساند ہے چلو میں تمہیں اس کی کچھ لائن سناتا ہوں بولتے بولتے وہ اٹھے اور وشتان کے سامنے رکھی کتاب اٹھا لی انہوں نے اپنے ہاتھوں کی حرکت اتنی نمائع رکھی کہ وشتان ضرور متوجہ ہوتا پھر جیسی وہ کتاب اٹھاتے اس کی نظر کتاب کی نیچے رکھی ملیحہ کی تصویر پر پڑتی جو انہوں نے مضمل سے خاص طور پر منگوائی تھی اور ہدایت کی تھی کہ تصویر ایسی ہو جس میں ملیحہ کے چہرہ واضح نظر آ رہا ہو ان کے ہاتھ کی حرکت پر وشتان بساختہ متوجہ ہوا تھا اور اس کی نظر بند گئی ڈاکٹر رحمت سرسری سی نظر اس پر ڈال کر کتاب کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ لائن سپڑھ کر سنانے لگے گاہے بگاہے وہ اسے دیکھ بھی لیتے جس کے چہرے پر تناؤں کی کیفیت نظر آ رہی تھی اور ذرا دیر میں اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی جب انہیں یقین ہو گیا کہ وشتان ان کی آواز نہیں سن رہا تو کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر آر بیٹھے اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ملیحہ کی تصویر اس کے سامنے سے اٹھا لی وشتان ہر بڑھا کر چونکا پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا ڈاکٹر رحمت نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر تصویر اس کے سامنے لہرائی دل چاہ رہے تو کچھ دیر اور دیکھ لو وشتان نے گردن موڑے بغیر انکار میں سر ہلا دیا تو وہ کسی دن مسکراتے ہوئے بولے ہاں بھئی تمہیں تصویر کی کیا ضرورت جب بل مشافہ ملاقات ہو جاتی ہے بیسے باتیں تو خوب ہوتی ہوں گی کیا باتیں ہوتی ہیں ان کے پوچھنے کے انداز میں اتنی شوخی تھی جیسے کالیج بوئی اپنے دو سے ڈیٹھ کا احوال معلوم کر رہا وشتان نے سر جھکاتے ہو آہستہ سے کہا میں ان کی آواز سننے کو ترس کیا ہوں اب وہ ایک دم صرف سنجیدہ نظر آنے لگے تم اس سے کیا سننا چاہتے ہو وشتان نے آنکھیں بند کر لی بس میں اتنا چاہتا تھا کہ ایک دن وہ خود میرے پاس چلی آئیں اور کہیں لو میں تمہاری ہوں اس نے آنکھیں کھول دی ایک بار انہوں نے بھی چاہا تھا کہ میں ان کے پاس آج ہوں اور وہ مجھ سے سب کچھ کہہ دیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہا پھر میں ان کے پاس کیا بھی مگر انہیں نے مو پھیر لیا خود بلا کر مو پھیر لیا پشتان ہونٹ کٹنے لگا بہت تکلیف ہوئی تھی اب بھی ہوتی ہے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس سے محبت کی اسے رحم کی عادت نہیں جیتے جی بھی سراب دکھائے اور مر کر بھی سراب دکھاتی ہیں اب ڈاکٹر رحمت کو کچھ پوچھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں تھی وہ بنا روکے بولتا ہی چلا گیا دو گھنٹے بعد جب وہ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو اس کے چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ وہ جذباتی مارکوں سے گزر کر آ رہا ہے مصطفیٰ عظیم اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئے پھر تیزے سے اس کے پاس چلے آئے تم ٹھیک ہو بیٹا جی ابو اس نے کھوکلی آواز میں کہا ڈاکٹر نے کیا کہا آپ دونوں کو اندر بلوایا ہے اس نے مزمل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تو مزمل بولا ٹھیک ہے تم بیٹھو ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں پھر وجدان کو چھوڑ کر وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں چلے آئے مجھے ان کی بیماری کا بتا چل گیا ہے یہ شیزوفرینیا میں مبتلا ہیں وہ دونوں بیٹھ چکے تو ڈاکٹر رحمت نے کسی سوال سے پہلے ہی کہہ دیا اپنے پشلے رویہ کی برخلاف وہ اس وقت پروفیشنل انداز میں بات کر رہے تھے مصطفی عظیم نے ان کی بات سنی پھر قدر حیرانی سے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھانے لگے شیزوفرینیا ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض اپنی سوچوں اور خواہشات کی الجی دنیا میں جیتا ہے اور حقیقی دنیا اور اس کے لوگ یہاں تک کہ مریض کی اپنی شخصیت تک پس منظر میں چلی جاتی ہے اگر آپ کسی ایسے مریض سے بات کریں گے اس کے جواب آپ کی سوالوں سے میل نہیں کھاتے اس کی حرکات و سکنات بھی عجیب ہوتی ہیں ساتھ ہی اس میں جذباتی بہیسی بھی محسوس ہوتی ہے یعنی وہ چیزیں جن پر دوسرے لوگ خوش یا اداس ہوتے ہیں یہ اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا آپ کی رائے میں یقیناً وہ شخص پاگل ہوگا لیکن ٹیکنیکلی شیزوفرینیا کے مریض پاگل نہیں ہوتے کیونکہ پاگل اسے کہا جاتا ہے جو سوج بوجھ نہ رکھتا ہو لیکن شیزوفرینیا کے مریض سوج بوجھ رکھتے ہیں وہ باتوں کو سنتے بھی ہیں اور ٹھیک سے سمجھتے بھی ہیں بس اس پر رد عمل کا اظہار نہیں کرتے دراصل وہ بیرونی دنیا کے مقابلے میں اپنے اندر کی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور اگر آپ ان کی اس پرائیویٹ ورلڈ تک رسائی پاسکیں تو پتا چلے گا کہ ان کی باتیں اور حرکات سو فیصد معنوی ہیں اس حالت کو عام الفاظ میں سلف ابزورپشن کہتے ہیں یہ اس حد تک بھر سکتی ہے کہ مریض کے لئے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس جگہ پر موجود ہے اور بعض اوقات تو مریضوں کی بھوک پیاس تک ختم ہو جاتی ہے وہ لگتار کئی دنوں تک بینہ کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ اگر آپ کھانا کھلانا بھی جائیں تو وہ نہیں کھائیں گے بعض ایکیوٹ کیسز میں تو پیشنٹ پرسنل ہائیجین اور حاجت تک سے بینیاز ہو جاتے ہیں آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو گردلوت چہروں اور خستہ لباس میں سڑک کے کنارے پر بیٹھے رہتے ہیں کبھی یوں ہی خلا میں گھورنے لگتے ہیں کبھی سر جکا کر کچھ بڑھ بڑھانے لگتے ہیں اور کبھی اچانک ان پر جنون تاری ہو جاتے ہیں تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں ان میں اکثر لوگوں کو شیزفرینیا کا مرض لہک ہوتا ہے ہمیں زیادہ تر انہیں پاگل سمجھ کر حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بعض تو پتھر پھینکنے سے بھی نہیں چھوکتے شیزفرینیا کی ابتدائی سٹیٹ سے گزرتے وشتان کو بھی انحالات کا سامنا کرنا پڑا تھا جب لوگوں نے اس پر آوازیں کسی اور اس پر پتھر پھینکے اپنے لادلے بیٹے کے لئے ان الفاظ اور مصطویٰ عظیم کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا مزمیل نفور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تپکتے ہیں انہیں ریلیکس کرنا چاہا مگر اپنے بیٹے کے اس گزرے ہوئے دور کو بھی برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا ڈاکٹر رحمت اسے سنجید کی سے کہتے رہے ویسے آپ کے بیٹے کی پرسنل ٹریجری سے ہٹ کر بھی یہ کیس بہت انوکہ ہے عام طور پر شیزفرینیا کا کسی جذباتی صدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر وشتان کے مرز کا براہ راست تعلق ملیہا کی موت سے ہے ملیہا کی اچانک موت نے اسے ہلاک کر رکھ دیا وہ آج تک اس صدمے سے بھر نہیں سکا بارحال میرے تجربے کے مطابق تو وشتان وشیزفرینیا کی تمام علامات پائی جاتی ہیں اس کی کیس ہسٹری بتاتی ہے کہ ملیہا کی موت کے بعد وشتان سلف ابزارپشن کے فیس سے گزرا تھا حالانکہ وہ جلت ہی کسی پروپر علاج کے بغیر اس فیس سے باہر بھی آ گیا تھا جس کے لئے آپ کو شایان کا شکر گزار ہونا چاہیے اس بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی نہیں اسے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا ورنہ شیزفرینیا کی مریضوں میں ویل پاور کے استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اس میں کسی دوسرے مریض کی طرح ہی ذہنی انتشار اور ارتقاس کی کمی پائی جاتی ہے گو کہ یہ علامت شدید نہیں اور وہ کئی سالوں سے ان علامات کے ساتھ بڑی حد تک نارمل لائف گزار رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں خیالات کی روح ہر وقت بہتی رہتی ہے اور افیکٹ فلیٹ کی علامت تو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی دس سال بعد لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو گرم جوشی ہے اور نہ ہی وہ کسی نرازگی کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے اسے ملیحہ نظر آتی ہے وہ چپ ہوئے تو مضمل جلدی سے بولا اور یہ شیزفرینیا میں بہت کامن ہیں حالانکہ زیادہ تو تو اورڈٹر ایکسپیرینس کی رپورٹ کرتے ہیں لیکن بہت سے مریض ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی وشدان کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے اور اسی شدید خواہش کے پیشے نظر اس کے ذہن نے ملیحہ کی شبی تراش لی ہے اور اس کی یاداشت کیا وہ واقعی یاداشت کھو چکا ہے ایک اور سوال ہوا ڈاکٹر رحمت نے ترہم امیز نظروں سے مصطفیٰ عظیم کو دیکھا بدقسمتی سے شیزفرینیا کے اکثر مریضوں کو یاداشت کھونی پڑتی ہے کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر دراصل ان مریضوں کے دماغ میں کسی شعوری کوشش کے بغیر خیالات کا ریلہ بہتا چلا جاتا ہے یہ کسی مچھلی بزار کی طرح ہی ہے جہاں ہر حواظ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے نتیجتاً آپ کسی کو بھی توجہ نہیں دے پاتے اس کو ذہن ارتکاز کی کمی کہتے ہیں یہ کمی صرف سوچوں پر ارتکاز کی نہیں ہوتی بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے اور اتنا تو سب ہی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے ہیں پھر وہ کچھ سوچ کر بھولے لیکن ہماری یاداشت اور ہمارے جذبات کے بیچ کہرہ تعلق ہوتا ہے اس لئے یہ بھی ممکن ہے کہ وشتان کی یاداشت شیزفرینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہو اس سیچویشن کو فیوک سٹیٹ کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے ایمنیسیا کی اس قسم میں خاص طور پر جذباتی دھچکہ یاداشت کے کھونے کا سبب بھنتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ یادیں محفوظ رہ جاتی ہیں حالانکہ ضروری نہیں کہ ان یادوں میں کوئی ربط ہو لیکن وشتان کے ذہن میں وہی یادیں تازہ رہی جو ملیحہ سے متعلق تھی اور فیوک سٹیٹ میں کبھی کبھار مریض اپنی اصلی شخصیت کو کھو کر نئی شخصیت بھنا لیتے ہیں جیسے وشتان نے خود کو عبداللہ کی شخصیت میں ڈھال لیا تھا وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا مصطفی عظیم کی آواز میں اس کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی بول لیتے ڈاکٹر رحمت سنجیدگی کو ترک کر کے مسکرائے کیوں نہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے مریضوں کا علاج مشکل نہیں ہوتا اصل مسئلہ ان کا اعتماد حاصل کرنے کیونکہ اکثر مریض کبھی نہیں مانتے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں لیکن وشتان کے ساتھ ایسی کوئی دکت نہیں وہ قبول کرتا ہے کہ ملیہ کی دیت ہو چکی ہے اور حلوسینیشن کو بھی سراب کہتا ہے اس صورت میں علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کی آداشت ان کے تسلی دینے پر مضمل کی فکرمندی کم تو ہی تھی ختم نہیں ہوئی ان کی مسکرہت اور بھی گہری ہوگی وہ تو ریسٹور ہونا بھی شروع ہو چکی بلکہ حقیقتا تو وشتان کی آداشت کئی ہی نہیں تھی بات صرف اتنی ہے کہ دس سال تک وہ ہر پل ملیہ کو سوچتا رہا ہے کسی اور یاد کو اس کے ذہن میں جگہ ملی نہیں تو وہ فرنٹ سائٹ سے ہٹ کر بیک سائٹ پر چلی گئی یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ ہم جیسے کسی چیز کو رکھ کر بھول جائے مگر یاد کرنے پر یاد آ جاتا ہے کہ فلان چیز کہاں رکھی تھی وشتان کچھ بھی بھولا نہیں ہے بس اسے یاد نہیں رہا جبکہ یاد آشت کا گم ہونا تو اسے کہتے ہیں جب کوشش کے باوجود کچھ بھی یاد نہ آئے لیکن وشتان جیسے جیسے اپنی پشلی زندگی کی طرف لوٹے گا اسے دیرے دیرے سب یاد آ جائے گا لیکن اس دوران آپ لوگوں کو وشتان کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ یاد آشت کی بحالی کے عمل کے دوران اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ دیر تک وہ انہیں وشتان کے متعلق ہدایات دیتے رہے پھر مزمل ان سے دعاوں کا پرچہ لے کر اگلی سٹنگ کے اپائنٹمنٹ سیٹ کرتے وہ اپنے ابو کے ساتھ جانے کے لئے کھڑا ہوا اور ان سے ہاتھ ملا کر دونوں کمرے سے باہر چلے گئے ایک اور بے خواب رات بیٹ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹے وشتان نے سوچا وہ بہت دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا ذہن یادوں کی اماج کا بنا تھا اس کے ذہن کی سطح پر تیلتی بھولی بسری یادوں کا کوئی نقش اچانکی واضح ہو جاتا پھر اگلے ہی پل یادوں کے نقوش دھندلہ سے جاتے اور اس کا ذہن انہیں قریدنے لگتا کبھی یہ جدو جہد لاحاصل ہو جاتی اور کبھی کوئی سرہ اس کے ہاتھ لگ جاتا تو کئی منظر ایک ساتھ اس کے نگاہوں میں گھوم جاتے اس کے بعد پھر یادوں کی سکرین سے آ ہو جاتی اور اس کا ذہن پھر سے کسی گوھرے نایاب کی تلاش میں یادوں کی سمندر میں غوطے لگانے لگتا اس مشکت نے اسے تکا دیا تھا سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں جلنے لگیں پھر بھی پلکیں جپکنے کو تیار نہیں تھیں اس نے ایک نظر ساتھ سوئے بیٹے پر ڈالی پھر اٹھ پیٹھا اپنے کمرے سے نکل کر چلتا ہوا وہ کوریڈور کے انڈ والے دروازے کے سامنے جا رکھا اس کمرے کے مکین بھی رت جگہ منا رہے تھے جب ہی پہلی دستک پر دروازہ کھل گیا تم سوئے نہیں ابھی عائشہ اسے دیکھ کر چھمبے سے بولی پھر اسے چپ دیکھ کر اندر آنے کے لئے راستہ دیتی ہوئے کہا اندر آ جاؤ وہ اندر آیا تو کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور مصطفیٰ عظیم سر تک چادر اڑے کمر کے پیچھے تکیا ٹکائے بیٹ پر لیٹے تھے وشتان کو کمرے میں آتا دیکھ کر انہوں نے فورنٹو ٹول کر سائٹ ٹیبل پر سے اینک اٹھائی اور اسے لگا کر وشتان کو دیکھنے لگے جو کمرے کے وسط میں کھڑا چپ چاپ انہیں دیکھے جا رہا تھا عائشہ دروازہ بند کرتی خود بیٹھ کے کونے پر جاتی کی مصطفیٰ عظیم کو اس کی خاموشی سے بے چینی ہونے لگی تھی نا جانے کیسا خوف تھا انہیں ہر وقت وشتان کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا چادر ہٹا کر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے وہ خود کو سنبھال کر بولے کیا بات ہے بیٹا میں آپ سے اور امی سے مافی مانگنے آیا ہوں وہ دھیمے لہجے میں نظر جھکا کر بولا کیسی مافی وشتان نے ان کی طرف دیکھا پھر ندامت سے بولا آپ مجھے ماف کر دیں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر چلا گیا آپ کو بتایا تک نہیں ایک بار آپ لوگوں کے بارے میں سوچنے کی زہمت بھی نہیں کی آپ مجھے ماف کر دیں کہ میں نے ایک طویل عرصے تک آپ کو عذیت میں رکھا آپ مجھے اس لئے بھی ماف کر دیں کہ میں نے دس سال میں ایک بار بھی آپ دونوں کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی کبھی لوٹ کر آنے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا عائشہ مصطفیٰ کے لئے اپنے بیٹے کا ٹوٹا بکھٹا لہجہ نقابل برداشت ہو گیا تھا وہ تڑپ کر اٹھی اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دلاسے دینے لگیں ایسی باتیں نہ کرو بیٹے میرا دل بیٹھنے لگتا ہے جو ہوا سو ہوا اب اسے بھول جاؤ ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور کریں بھی کیسے تمہاری دی ہوئی چوٹ گہری ہی سہی پر اس زخم کے ساتھ ہم یہاں عائش کی زندگی گزارے تھے کبھی دل میں خیال تک نہ گزرا کہ میرے جگر کا ٹکرا لوگوں کی ٹھوکنے کھا رہے وہ رونے لگی وشتان ان کے آنسو بوجھنے لگا آپ روتی کیوں ہے امی دیکھیں تو آپ کو سراب کی خواہش میں دکھ دینے والا سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے روح تک زخمی کر چکا ہے ایسی باتیں مت کرو وشتان وہ دہل گئی پھر پلٹ کر شہر سے بولی سن رہے ہیں آپ آپ کا بیٹا کیا کہے جا رہے اسے ٹکتے کیوں نہیں وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے آہستگی سے اٹھ کر اس کے پاس آگے خود کو سبھالو وشتان جوان اولاد کی شکست کی بڑے ماں باپ کو اور بھی بوڑا کر دیتی ہے اور اب ہمارے گھاؤ کا ذکر نہ کرو ہمارا بیٹا لوٹ آیا تو ہمارے زخم بھی بھر گئے لوٹ آیا ہے تو اسے میرا پتہ کیوں نہیں دیتے خود کو دیکھے مدد بیٹھ گئی اب تو یاد کرنے پر بھی اپنے چہرے کے نقش ٹھیک سے یاد نہیں آتے وشتان دکھ سے بولا وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولے تم اپنے باپ کے چہرے کو تو پہچانتی ہونا وہ بولا آپ کے گلے لگتی ہے آپ کو پہچان گیا تھا تو بس اتنا ہی کافی ہے وہ مضبوط آواز میں بولے تمہارے دکھ ترد سمیٹنے کے لئے ماں باپ ہیں تمہارا بڑا بھائی ہے جو ہر مقام پر تمہارا ساتھ دے گا پھر بلا تمہیں پریشان ہونے یا علجنے کی کیا ضرورت ہے بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں اور بیٹے اب تم ملیہا پر بھی سبر کر لو جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر بڑا دکھ نہیں کرتے سبر آ چکا ہے ابو پس چین نہیں آتا اس نے ہلکے سے کہا پھر اپنی امی سے بولا میں مدت سے سو نہیں پایا میں آج سونے کو دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس سو جاؤں اس نے بچوں کسی معصومت سے فرمائش کی عائشہ مصطفیٰ نام آنکھوں سے مسکرہ اٹھی پھر اسے ساتھ لیے بیٹ پر آگئی اور اس کا سار اپنی گود میں رکھ لیا وشتان بھی چپل اتار کر رام سے بیٹ پر لیٹ گیا تھا اور ان کی گود میں سار رکھے اس نے آنکھیں بند کر لی عائشہ مصطفیٰ کبھی اس کے گھنے بال سے ہلاتی کبھی جھک کر اس کے چہرے پر پیار کرنے لگتی کچھ ہی دیر بعد وہ پینتیس سال کا مرد ماں کی آگوش میں گہری نیند سو گیا تھا ایک عرصے بعد وشتان کو اتنے سکون کی نیند آئی تھی پھر بھی تحجد کے وقت اپنے آپ اس کی آنکھ کھل گئی عائشہ ابھی تک اس کا سر گود میں لیے جاگ رہی تھی سامنے صوفی پر بیٹھے مصطفیٰ عظیم بھی رات پھر نہ سوئے تھے وشتان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ پیٹا تو وہ بولی کہاں جا رہے ہو تحجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اس نے وال کلوک کی طرف دیکھ کر خمار علود آواز میں کہا پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا کمرے کی اٹیش پاتھروں میں وضو کر کے اس نے قبلہ روجہ نماز بچھائی اور اس پر کھڑے ہو کر نیت بانتے اور تکبیر کیلئے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا دئیے فجر کی ازانیں ہونے لگی تھی جب مصطفیٰ عظیم ٹوپی ہاتھ میں پکڑے اس کے کمرے میں آئیں وہ جائے نماز پر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا مصطفیٰ عظیم ابھوت ہو کے ان کا دل چاہا کہ وہ وشتان کو تلاوت کرتا ہوا سنتے رہے لیکن آزان کے آواز پر وشتان نے قرآن پاک بند کیا اور جزدان میں لپیٹ کر علماری کے ریک پر رکھ کر پلٹتے ہوئے ان سے بولا خیریت؟ ہاں بے خیریت ہی ہے پس آج دل چاہ رہا تھا فجر کی جماعت میں شامل ہوں کافی عرصے سے فجر اور عشاء کی باجماعت نماز چھوڑ رکھی ہے اس عمر میں نظر اس قابل نہیں رہی کہ اندھیرے میں مسلط تک جا سکوں پر اب تم آگئے ہونا ہاتھ پکڑ کر لے جایا کرو گے مضمل تو فجر کی نماز کے لئے اٹھتا ہی نہیں نالائق بشتان نے مسکرا کر کہا چلتے ہیں اور شایان کو جگانے لگا وہ نین میں تھا لیکن زبردستی اٹھائے جانے پر اس نے مو بسورا اور بند آنکھوں کے ساتھ تھی وضو کرنے باتروم میں گز گیا نماز کے بعد تینوں قریبی پارٹ میں چہل قدمی کے بعد لوٹے تھے زوار اور مناحل سکول یونیفورم پہنے ناشتہ کر رہے تھے پاس ہی مضمل ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے نے سکول چھوڑنے جانے کے لئے تیار کھرا تھا بشتان کوئی خیال آیا تو اس سے کہنے لگا مضمل بھائی شایان کی پڑھائی کا کافی حرج ہو رہے اس سکول میں داخل کرا دینا چاہیے ہاں یہ بات تو ہے اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے اب تک تو اس کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے تھا تم ایسا کرو میں بچوں کو چھوڑ کر آتا ہوں تب تک تم دونوں تیار ہو جاؤ پھر زوار کے سکول چلیں گے اور اس کی پرنسپل سے شایان کی ایڈمیشن کی بات کریں گے وہ اس بات میں سار ہلا کر ناشتے کے لئے کرسی گسیٹ کر بیٹھ گیا یہ لو تمہاری بینہ شکر کی چائے انیکہ بچوں کو چھوڑ کر واپس آئی اگر چائے میں چینی ڈال جاتی تو یہ کتنا ہنگامہ کرتا تھا اس نے اپنی ساس سکھا تو مسکرانے لگی یاد ہے لیکن ذرا دیکھو ماں ہو کر بھی مجھے اس کی عادت بھول گئی مجھے بھی ڈاکٹر رحمت سے علاج کرا لینا چاہیے اس کی ضرورت نہیں ہے امی آپ کے بیٹے کی عادت اتنی عجیب ہے کہ کسی کے بھی ذہن سے مہب ہو سکتی ہے اب دیکھیں تو پیسے یہ میٹے کا شوقین ہے بچہیں میٹھی نہیں ہونی چاہیے سر جھٹک کر وہ شایان کی طرف موڑی تم ناشتے میں کیا لوگیں آلو کا پراتھا اس نے زور و شور کے ساتھ جواب دیا انیکہ اس کے لئے آلو کا پراتھا بنانے لگی ناشتہ ختم کر کے دونوں مضمل کے ساتھ زوار کے سکول پہنچے آپ کا بچہ بہت ذہین ہے دبلی پتلی سے ادھیر عمر خاتون نے شایان سے سوال جواب پوچھنے کے بعد مسکراتے وشتان سے کہا تھا اس کے چہرے پر کسی باپ کی طرح تفاقر کی چمک آئی تھی لیکن پھر پرنسپل صاحبہ معذرت کرتے لہجے میں بولی لیکن ہمیں اسے ایڈمیشن نہیں دے سکتے کیوں مضمل نے بساختہ پوچھا کیونکہ چاند مہینوں میں اینول اگزیم شروع ہو جائیں گے اور اگزیمز کے اتنے نستیق ہم ایڈمیشن نہیں لیتے یہ ہمارا رول ہے مضمل بولا آپ خود دیکھ چکے ہیں کہ شایان کتنا ذہین بچہ ہے دو تین مہینے میں تو وہ آرام سے کورس کورس کور کر لے گا مجھے اس پر کوئی شک نہیں انہیں نے مضمل کی طرف دیکھا اور کہا لیکن اس کے باوجود میں مجبور ہوں وشتان پریشانی سے گویا ہوا اس طرح تو اس کا سال ضائع ہو جائے گا اور اگلے سال بھی اسے فورٹ کلاس دوبارہ رپیٹ کرنی پڑے گی آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ذہین بچے کے ساتھ زیادتی ہے سوری وشتان صاحب لیکن اصول تو اصول ہوتے ہیں انہوں نے کہا لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ شایان ہمارا سٹوڈن بنے اور آپ اپنے بیٹے کو ایڈمیشن آپن ہونے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس لے کر آئیں اس کے لئے میں آپ کو ایک کولڈن آفر دینا چاہتی ہوں وہ دونوں ہمت انگوش ہوئے آپ شایان کو فورٹ کلاس کے لینے بلکہ ففت سٹینڈرڈ کے کورس کے لیے تیار کریں پھر میں اسی کورس میں سے اس کا ٹیسٹ لوں گی اور اگر یہ کلیئر ہو گیا تو ہم اسے سکھ سٹینڈرڈ میں ایڈمیشن دیں گے اس طرح شایان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ اسے ایک سال کا بانس ملے گا جو کہ وہ اپنے ذہانت کے مطابق ڈیزرف کرتا ہے کہ یہ آپ کو یہ آفر قبول ہے وہ دونوں سوچنے لگے پھر مزمیل نے شایان کی طرف دیکھا جو ان دونوں کی درمیان سوفی پر دبکہ بیٹھا تھا اور سال اٹھا کر کبھی ایک کو تو کبھی دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا کیا کہتے ہو بتیجے ففت سٹینڈرڈ کا ٹیسٹ پاس کر لوگے ہنڈرٹ آؤٹ آف ہنڈرٹ مارکس لوں گا تایابو وہ جوش سے بولا تو مزمل مسکرا کر اس کے بال سے ہلاتے وشتان کو دیکھنے لگا ٹھیک ہے ہمارے بیٹے کو آپ کی آفر پسند ہے اس لئے انکار نہیں کر سکتے تو پھر آپ آج سے اسے ففت کلاس کے کورس کی تیاری شروع کروا دیں اور اگزیمز ختم ہونے کے بعد اسے لے آئیے گا شکریہ مجھتان اور مزمل شایان کو لے کھڑے ہو کے پرنسپل کے روم سے نکل کر وہ لوگ سکول کے بک شاپ میں آگے شایان اپنے لیے اتنی دھیر ساری نئی رنگ برنگی کتابیں کوپیاں دیکھ کر پھولے نہیں سمارا تھا واپسی میں وہ پشلی سیٹ پر سارا وقت اپنے سکول بیک کو بازوں میں دبوچے بیٹھا رہا جیسے وہ لوگ گھر پہنچے شایان فوراں گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا ساتھ ہی اپنا بیک بھی گسیٹ کر نکال لائیا اور اسے لئے اندر بھاگ گیا مصطفیٰ عظیم لاؤنٹ میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے وہ سیدھا ان کے پاس آیا اور بیک ان کے گھٹنوں پر رکھ کر ساتھ ہی سوفی پر چڑھ کر بیٹھ گیا دیکھیں دادا میری کتابیں کتنی اچھی ہیں اور ابو میرے لئے کلر پینسلز بھی لائے ہیں وہ بیک کھول کر انہیں اپنی کتابیں اور کلر پینسلز دکھانے لگا رشتان اور مزمل ساتھ ساتھ چلتے اندر آئے تھے پاپا کیا شایان میرے ساتھ سکول جائے گا ہاں مزمل کے بعد پر وہ خوشی سے اچھلنے لگا کتنا مزا آئے گا شایان ہم دونوں ساتھ سکول جائیں گے اور سکول میں کرکٹ بھی کھیلیں گے پتہ ہے وہاں سب بڑے بڑے لڑکے بیٹنگ نہیں دیتے پس باولنگ کرواتی رہتے تم آ جاؤ گے تو ہم دونوں مل کر کھیلیں گے ٹھیک ہے تم بیٹنگ کرنا میں باولنگ کرواؤں گا پھر تم باولنگ کرنا میں بیٹنگ کرواؤں گا وہاں تو بیٹنگ آرڈر تک سیٹ ہو گیا تھا زوار نے منظوری دے دی منیر حسن اپنے آفس میں بیٹھے تھے کہ ان کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی کم ان کے آواز کے ساتھ بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ چھٹ پر بلیک ٹائی پہنے وشتان دروازہ کھل کر اندر آیا تھا منیر حسن بے اختیار اسے دیکھنے لگے اسے دیکھتے ہوئے ہر بار ان کا دل پگلنے لگتا تھا وہ اپنے اس احساس کو کوئی نام نہ دے پاتے کیا میں بیٹھ سکتا ہوں وہ ان کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا بیٹھو انہوں نے کہا اور وہ ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا میرا نام وشتان مصطفیٰ ہے بات بہت پرانی ہے لیکن شاید آپ کو یاد ہو کہ دس سال پہلے میں آپ کی لیکل فرم میں وکیل کی حصے سے جاب کرتا تھا ثبوت کے طور پر یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے جو آپ کے آفس کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا اس نے فائل میں سے ایک لیٹر نکال کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھا مگر منیر حسن نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اسے دیکھتے رہے جو کہہ رہا تھا دس سال تک کچھ نہ مسائد حالات کی وجہ سے میں آفس میں حاضری نہیں دے سکا لیکن اب میں اپنی جاب کو ری جوائن کرنا چاہتا ہوں حالانکہ میں اپنی جاب پر واپس آنے کا قانون انحق رکھتا ہوں کیونکہ دس سال میں نہ تو میں نے جاب سے ریزائن کیا اور نہ آپ نے مجھے کوئی نوکری سے برطرف کرنے کے لیے لیٹر جاری کیا لیکن پھر بھی میں اپنے سیڈ پر واپس آنے کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں وہ چپ ہو کر ان کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا تو وہ بولے تمہیں اپنا تعرف دینے کی ضرورت نہیں تم جیسا لاپروا اور غیر ذمہ دار وکیل میری لیکل فرم میں اور کوئی پوائنٹ نہیں کیا گیا اور اپنی اس اقلاطی غلطی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں تم انتہار درجے کے نون پروفیشنل شخص ہو ایک لڑکی کے خاطر تم مہینوں آفس کو نظر انداز کرتے رہے اور پھر کوئی اطلاع دیئے بغیر دس سال کی چھٹی پر چلے گئے تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس وقت تمہارے دو کیسز عدالت میں چل رہے تھے جنہیں تم بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے تم نے اپنے کریئر کے ساتھ جو کیا سو کیا مگر میری اور میری فرم کی ریپوٹیشن کو جو نقصان پہنچا وہ کیا لوگ کہتے ہیں جو ہو جائے ایڈوکیٹ منیر حسن کے پاس کیس لے کر مت جانا اس کے وقیل تو کلائنٹ کو عدالت کے کمرے میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تم کس بیس پر اپنی جوب واپس لینے کی بات کرتے جبکہ تمہاری لاکروائی اب بھی وہی کی وہی ہے تمہیں واپس آئے تین مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور تم اب ری جوائننگ کی اپلیکیشن دینے آئے ہو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جوب واپس ملتے تم پہلے جیسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں نہیں کروگی وہ کسی بوس کی طرح اسے ڈپٹ کر بولے وشتان نے آہستہ سے کہا اب آپ کو کبھی مجھ سے غیر ذمہ داری کی شکایت نہیں ہوگی سر کیونکہ آپ کی بھانجی جیسی اور کوئی نہیں جس کے لئے میں اس حد تک چلا جاؤں منیر حسن نے افسردگی سے اپنی نظر جھکا لی پھر دراز میں سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اس کیس کو اچھی طرح سٹڈی کر کے اس کے پوائنٹس بناو ہم لنچ کے بعد اس پر بات کریں گے رائٹ سر وہ فائل لے کر اٹھ گیا تو منیر حسن دھیرے سے بولے کیا ہو جاتا وشتان جو تم بتا دیتے وشتان اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکا کردن موڑ کر ان سے بولا کیا ہو جاتا جو میں بتا دیتا منیر حسن بیبسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولے شام کو گھر آ جانا افتخار بھائی تمہیں یاد کر رہے تھے اور ہاں شایان کو بھی ساتھ لے کر آنا بہت پیارا بچہ ہے جی انکل وہ کہہ کر آفس سے نکل گیا شام کو وہ افاق کے گھر پہنچا تو گاڑی خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا بیرونی گیٹ جو اکثر کھلا رہتا تھا اس وقت بھی کھلا تھا شایان گاڑی رکھتے دروازہ کھول کر اترتا اندر بھاگ گیا تھا وشتان نے کار لوگ کی اور اطلائی گھنٹی بجاتا کھولے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا اندر قدم رکھتے اس کی نظر دالان میں بچے تخت پر اٹھ گئی تھی ایک یاد نے چھپکے سے آ کر وشتان کا دامن تھام لیا وشتان کو ایک شام یاد آگیا اور شام کا سہر مگر اصل سہر تو ان آنکھوں کا تھا جن پر جھوکی سنہری پلکیں بے خبری میں اٹھ گئی تھی پھر ان آنکھوں میں وہ حیرت کا امنڈنا اس پل کو یاد کر کے وشتان کا دل تھم گیا دل میں اسی خواہش کا ورد کرتا وشتان بے اختیار اس کے پاس چلایا تھا اور دالان میں بچے تخت پر بیٹھی ملیہ اسے اپنے سامنے زمین پر گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے دیکھ کر پلکیں جھکاتے اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی اسے سمٹتے دیکھ کر وشتان پر بے خودی ستاری ہو گئی تھی اور اسی بے خودی میں اس کے لبوں نے سرگوشی کی تھی مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہی سچ ہے میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں یہی نہیں کہ تجھے جیتنے کی خواہش ہے میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں میں عمریں گزار آیا ہوں ملیہ میں خود کو ہار آیا ہوں وشتان نے خالی تخت کو دیکھتے ہوئے سوچا وہ رات بہت بھاری تھی نیند آنا تو دور وشتان کی پلک بھی نہ جب کی وہ بے قرار سا لون میں ٹہلتا رہا پھر تک کر لون سے چھت تک جاتی سیڑھیوں پر جا بیٹھا اور دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا اپنی مرضی تھی تو دس سال میرا صبر آزمایا آج میں چاہ رہا ہوں کہ آ جائیں تو کیوں نہیں آ جاتی پھر دل کی جو حالت ہوگی دیکھا جائے گا کم از کم آنکھوں کو تو سکون مل جائے بس ایک بار ملیہ بس ایک بار آج پھر ٹوٹنے کی رات تھی کیا جھگڑا سود خسارے کا یہ کام نہیں بن جارے کا سب سونا روپیہ لے جائے سب دنیا دنیا لے جائے تم ایک مجھے بہتری ہو ایک بار کہو تم میری ہو